رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس گوشے کی طرف جو ماہِ رمضان المبارک سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اختیار فرمایا تھا آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری تاریخوں کے اندر ممبر لگواتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے ارشاد فرماتے تھے میرے صحابیوں تم پر ایک ایسا عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے اللہ اللہ جس ماہِ مبارک کے اندر اللہ عزبہ جلہ نے نفل کے ثواب کو فرض کے برابر کر دیا فرض کے ثواب کو شکر فرضوں کے برابر کر دیا اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل و عالی ہے اللہ احبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ عزبہ جلہ نے شیطان کو اس مہینے کے اندر قید کر دیا جنت کے دروازے کھول دیئے اللہ اللہ آقا کریم کے ارشادات اس چلچلے میں صحابہ کو سرکار فرماتے چلے جاتے صحابہ اکرام میں چذبہ پیدا ہوتا وہ اپنے آپ کو ماہِ رمضان کی تیاری میں لگا دیتے اور کیسے ہی ماہِ رمضان شریف کا چاندہ در آتا مجھند امام احمد میں رسول آزم کے صحابہ ایک دوسرے کو مبارک باپ پیش کرتے تھے کہ وہ پہنہ آ گیا اس کی راتیں برکت والی دن برکت والا اور پروردگار نے لمحات کو برکت والا بنایا